اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں ایک عدب یہ بھی ہے کہ آدمی جمعہ کے لیے جلدی جائے جمعہ کے لیے جلدی جائے جلدی سے مراد کافی جلدی ہے اور آخری جلدی کتنی ہے خطبے تک اینے وہ لیٹسٹ لیٹ کب پہنچنا چاہیے خطبے کے شروع ہونے سے پہلے جب اذان ہوتی ہے اس لئے قرآن میں بھی کیا بتایا گیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی لصلاة می یوم الجمعت فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعِ اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو کیا کرو فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تم اللہ کے ذکر یعنی نصیحت یعنی خطبہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعِ اور تجارت چھوڑ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی طرف لپک پڑو جلی کرو اور کیا کرو تجارت چھوڑ دو تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ ایک دم آخری چیز جہاں سب چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے وہ کب ہوتا ہے جب جمعہ کی ازان ہو جمعہ کی ازان ہو یعنی جمعہ کی ازان جو خطبے والی ہوتی اس لئے کہ بہت ساری مساجد جوہانفی ہوتی ہیں لوگ اس بارے میں کہتے ہیں ازان تو ہوگی نہ وہ ازان الگ ہے اصل ازان جہاں پر تجارت حرام ہو جاتی ہے وہ کونسی ہے خطبے والی ازان بہت ساری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے ازان ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں بیان ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ازان ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اقامت ہوتی ہے پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا ازان ہوتی تھی خطبہ ہوتا تھا اقامت ہوتی تھی نماز ہوتی تھی ازان خطبہ اقامت نماز آج کیسا ہو رہا ہے ازان بیان ازان خطبہ اقامت نماز تو راجح خوال اس میں یہ ہے کہ وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جاری کی تھی ازان وہ خاص تھی اس علاقے کے لئے ہے اس مسجد کے لئے ہے وہ ساری مسجدوں کے لئے نہیں تھے اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے تو جمعہ کے دن جیسے ہی ازان ہو آدمی کو فوراں جانا چاہیے لیکن یہ آخری حد ہے اس کو چاہیے کہ اس سے پہلے جتنا جلدی جا سکتا ہے جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں يَقْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلْأَوَّلِ جمعہ کے دن آنے والے پہلا پھر اس کے بعد پہلا پھر اس کے بعد پہلا الگ الگ گھڑیوں میں کون پہلا آ رہا ہے الگ الگ ٹائمینگ کے سیٹ اس کے حساب سے کون پہلا ہے يَقْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلْأَوَّلِ جمعہ کے لئے جلدی جلدی جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ اللَّذِي يُحْدِي بَدَنَا اب جو صاحب سے پہلے پہل آنے والے ہیں جمعہ کے لئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اللہ کے لئے اونٹ صدقہ کر دے اونٹ کیا کرے صدقہ کرے یہاں پر قربان کرے نہیں ہیں یہاں کیا ہے صدقہ کرے کیوں اس لئے کے انڈ میں میں بتاؤں گا ثُمَّكَلَّذِي يُحْدِي بَقَرَة پھر وہ جو بقرہ گائے صدقہ کر دے ثُمَّكَبْشَن پھر بکری ثُمَّدَجَاجَتَن پھر مرغی ثُمَّبَيضَتَن پھر انڈا انڈا زبا ہوتا بسم اللہ واللہ اکبر آملیٹ بن رہا ہے اس کا صدقہ ہے وہ اس لئے ابن حجر کہتے ہیں اس لئے مراد کیا ہے صدقہ ہے صدقے کے بعد کوئی زبا کرے تو اور بات ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا یہاں مراد یہ یوہدی کہ اللہ کو پیش کر رہا ہے اپنی طرف سے دے رہا ہے تو حدیث بتا رہی ہے کہ جمعہ کے دن جو لوگ جاتے ہیں سب سے اول اول جاتے ہیں ان کو صدقے کا کون سے صدقے کا صواب ملتا ہے اونٹ اونٹ صدقہ کرنے کا اس کے بعد والے جو ہوتے ہیں ان کو کس کا صواب ملتا ہے گائے پھر اس کے بعد والے بکری اس کے بعد والے مرغی اس کے بعد والے икس نے معلوم ہوتا ہے انڈا کھانا حلال ہے ہی کے نہیں کیونکہ اگر انڈا حلال نہیں ہوتا تو اس کو صدقہ کرنا کیا مطلب ہے اگر وہ نجس ہے کچھ کام کی چیز انڈا کرے گا کیا آدمی تو وہ کھانے کی چیز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے تو اس طرح سے ان کے تو این این میں جو آتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے انڈا ملتا ہے جو اخیر اخیر میں آنے والے ہیں ان کو کتنا سواب ملتا ہے انڈا صدقہ کرنے کا اگرچہ وہ بھی سواب ہے لیکن کہاں اوٹ اور کہاں انڈا انڈے کا سواب ٹھیک ہے وہ بھی خالی ہاتھ تو نہیں گیا لیکن انڈا اس کو بھی ملا ہے لیکن انڈا کتنا چھوٹا ہوئے اور اوٹ کتنا بڑا ہے تو جو جلدی جاتے ہیں ان کو زیادہ سواب ملتا ہے جو بعد میں جاتے ہیں ان کو کم سواب ملتا ہے اب دکھی کب تک چل رہا ہے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْ صُحْفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ پھر جب امام نکلتا ہے کہاں مجید سے نماز پڑھ کے نہیں بلکہ امام نکلتا ہے اپنے ہجرے سے خطبے کے لیے جب امام نکلتا ہے اپنے کمرے سے ہجرے سے خطبے کے لیے تو کیا کرتے ہیں طَوَوْ صُحْفَهُمْ ان کی جو ریجسٹر ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اب خطام اب آتا ہے تو آ نہیں آتا ہے تو متا اب تک نام جو لکھے گئے سواب اتنا صدقہ اتنا صدقہ کب تک تھا وہ امام کے خطبے کے لیے نکلنے تک جیسے ہی امام خطبے کے لیے نکلتا ہے اپنے ریجسٹر سمیٹ لیتے ہیں لپیٹ لیتے ہیں اور یستمعون الذکر اور اب کیا سننے لگتے ہیں ذکر سننے لگتے ہیں یعنی کیا خطبہ تو یہاں حدیث میں کیا لفظ آیا ہے الذکر فَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيِّ اللہ کے ذکر کی طرف دھوڑو لپکو جلی چلو تو وہاں ذکر سے مراد یہاں معلوم پڑھا کیا ہے یستمعون الذکر امام نکلنے کے بعد کیا کرتا ہے ڈیریک نماز پڑھا تھا پہلہ چیز کیا ہوتی ہے خطبہ ہوتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے خطبہ ہے لیکن اگر نماز بھی ملا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں سارا کا سارا کیا ہے وَاقِمِ صَلَاطَ لِذِكْرِ نماز قائم کر میری یاد کے لیے تو ازان بھی اللہ کا ذکر ہے اور اقامت بھی اللہ کا ذکر ہے خطبہ بھی اللہ کا ذکر ہے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے لیکن وہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے خطبے سے ہوتی ہے کیونکہ خطبہ سننا پڑتا ہے استماع کے لیے کس کے لیے ہیں خطبے کے لیے ہیں يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ یعنی يَسْتَمِعُونَ الخطبہ خطبہ سنتے ہیں تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں خطبہ سنتے ہیں اور وہ جو نام لکھے جاتے ہیں صدقے کے ثواب وہ کب تک ہوتا ہے امام کے خطبے کے لیے نکلنے تک اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام ریجسٹر میں نہیں ہوتا ہے اس کے لیے نہ اونٹ ہے نہ مرغی ہے نہ انڈا ہے اس کے لیے اس کے لیے وہ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ بخاری اور مسلم میں کتاب الجمعہ میں حدیث موجود ہے اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ جمعہ کے لیے آدمی کو جلدی آنا چاہیے جتنا جلدی آئے گا اتنے بڑے صدقے کا ثواب اس کو ملے گا آدمی اس نے کہا کروں کیا میں لوگ فلموں کو جاتے ہیں وقت سے پہلے آپ سوچئے جو لوگ فلم دیکھنے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں بہت دیر سے جاتے ہیں لیٹ کتنے لوگ ہیں امانداری سے آپ سوچئے فلم کو جانے والے جو بھی یہاں نہیں باہر اللہ اگر یہاں کوئی نہ ہو جتنے بھی لوگ فلموں میں جاتے ہیں جانے کا آرام سے بیچ میں سے کبھی بھی اینڈ میں جانے کا پاگل ہو گیا فلم کو اینڈ میں جانے کا لیکن خطبے کے لیے ختم ہونے کے قریب جائیں گے نماز کا وقت ہو جائے گا اس کے بعد اقامت ہوگی کریں گے خطبے کے لیے کب آرہ ہے تو اینڈ میں اور فلم کے لیے پہلے شرمانا چیئے آدمی کو جو لغویات ہیں کچھ فائدے کی چیز نہیں ہے وقت کی بربادی ہے اور باہر لے کے نکل رہا ہونٹ تھیائٹر سے چلو آیا تجھ کو کیا ہے پہلے آیا تھا بہت اگر پہلا ٹکٹ تُو نے نکالا لے ہونٹ لے کے جا مل رہا ہے کچھ وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ کتنے لوگ تو زیادہ پیسے لے کے بلیک سے ٹکٹ خریدتے ہیں ہے کیا نہیں ہے کتنے ہیں ہاں دولارے ایسا جاتے ہیں فلموں کے لیے جبل اور تین گناہ اگر اس کی قیمت تو تب بھی لیتے ہیں کیوں بھائی باس ہی دے نا پورا کمبہ آیا ہوا ہے اور اس وقت میں ٹکٹیں بھی ایسی مہنگی ہو جاتی ہیں اب وہ فلم دیکھنا تمنہ ہے ملکہ محترمہ گھر کی رانی اب اتنا بڑا جو ہے پوری فیملی لے کے جاتا ہے بیوی بچے اور یہ وہ اور اس کے اس کے بچے پورے پندرہ بیس لوگ پندرہ بیس لوگ اور ان کے ساتھ میں جاتا ہے اور ایک ایک ٹکٹ کے دام جب بڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ جیب میں سے آدھے نکالتا اور بچے اور لگتے ہیں یہ جیب میں سے بھی نکال کر دیتا ہے گھر کو کنگال ہو کے آتا ہے وہاں سے فقیر بن کے آتا ہے لیکن وہاں جاتا کتنا جلدی ہے ایک دم شروع میں ایک گھنٹہ پہلے پندرہ منٹ پہلے اور نماز کے لیے جمعہ کے لیے آپ دیکھیں یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائیں آدمی کو چاہیے کوشش کرے وہ جلدی جائے وہ جلدی جائے نماز کے لیے